اسلام علیکم آئی ہوگ کہ آپ کھیڑے سی ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گی ایملی کی چٹنی ریسپی یہ بہت سیمپل سی ریسپی ہے آپ اسے گھر پر ٹرائے کر کے فریجیا فریزر میں ایک مہینہ تک رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگی یہ اتنی ہیلتھی اور اتنی مزیدار سی چٹنی تیار ہوگی کہ آپ کے چار دھئی بھلے کو مزیدار بنا دے گی اس کو بنانے کے لیے یہاں میں نے لیئے ایملی ایملی آپ کو چاہیے ہوگی 50 گرام اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں یہ نرم ہو جائے گی اگر آپ ایملی کو گرم پانی میں رکھیں تو یہ جلدی نرم ہو جائے گی ساتھ میں نے لیا خجور خجور میں نے لیے اور ساتھ ہی ہم اس کو ہیلتھی بنانے کے لیے لیں گے شکر اگر آپ کے پاس شکر نہیں ہے تو آپ گھر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایملی آپ نے لینی ہے 50 گرام خجور پر آپ نے لینی ہے 50 گرام اور ساتھ میں شکر بھی لینی ہے پچاس گرام یہاں پہ میں نے سوفٹ والی خجور لی تھی تاکہ پانی میں جلدی نرم ہو جائے یہ ساری چیزیں بلینڈر میں ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم کچھ مثالیں لیں گے لال مرچ ہم نے لینی ایک چاہ کا چمچ کالا نمک ہم نے لینی آیادہ چاہ کا چمچ اور ساتھ میں ہم نے چیلی پاورڈر لینی ایک چاہ کا چمچ اور ساتھ ہی ہم نے سون پاورڈر ایک چاہ کا چمچ لیا ہے سون پاورڈر کو لازمی ڈالیے گا اسے املی کی چٹنی میں بہت مزیدار فلیور آتا ہے یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی میں نے ایک اپ لیا ہے کچھ پانی بھگونے میں بھی لیا تھا اگر آپ کے پاس کٹی لال مرچ نہ ہو تو آپ اسے یوز نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ان سب چیزوں کو ہم ڈالیں گے ایک پین میں اسے ہم کوک کریں گے اسے ہم میڈیم فلیم پہ چھے سے سات منٹ تک پکائیں گے یہ بہت ہی مزے کی اور سمپل سی چٹنی بن کے تیار ہو جائے گی یہ زیادہ تر رمضان میں استعمال ہوتی ہے رمضان میں اتنا وقت یہ آپ پہلے سے بنا کے رکھ لیں ایک شیشے کی بوتل میں ایک مہینے تک یہ فریج میں اخراب نہیں ہوگی اور فریزر میں تو چھے مہینے تک چلے گی اور اس کو آپ نے چھے سے سات منٹ تک پکانا ہے صرف اتنا گارہ کرنا ہے زیادہ گارہ نہیں کرنا ہے چھے سات منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اور اسے روم ٹپریچر پر تھنڈا کر کے کسی بوتل میں ڈال دیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے فریج میں رکھنے سے یہ ایک مہینے تک خراب نہیں ہوگی دیکھیں ہماری چٹنی بلکل تیار ہوگی ہے یہ آپ کے چنہ چارٹ اور فروٹ چارٹ کو چار چانت لگا دے گی اس میں میں نے خجور ڈالی ہے اور شکر ڈالی ہے یہ بہت ہی ہیلتھی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ